بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صبح کے وقت جب دن کا آغاز ہوتا ہے جب انسان راہ سو کر صبح اٹھ کر نئی زندگی کا آغاز کر رہا ہوتا ہے تو ایسے میں سلامن قولم مر رب الرحیم پڑھنے کی کیا فضیلت بتائی ہے اور اس کے کیا موجزات ہیں جس کا ترجمہ ہے پروردگار مہربان کی طرف سے سلام کہا جائے گا یعنی سلامتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ ہے جو انسان کی مصیبتوں کو دور کرتا ہے حضرت نوح علیہ السلام پر جب مشکل وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام جہانوں پر سلامتی ہو حکم ہوا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ جب زمین پانی اگل رہی تھی جب آسمان سے مصلہ دھار بارش جاری تھی اس توفانی دھارے میں پہاڑوں کی سب چوٹیاں زیر آب آ چکی تھی تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ان موجوں پر سلامت تھی دراصل یہ اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام تھا جو لفظ سلامتی کے ناتے سے حضرت نوح علیہ السلام کو پہنچا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں مشکل وقت وہ تھا جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراں پیغام سلامتی پہنچا یہ وہ کلمہ ہے جس کو پڑھنے سے اللہ پاک کی جانب سے سلامتی نازل ہوتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جو شخص اس کو صبح کے وقت پڑھتا ہے تو انسان اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے پھر جو شخص اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے پھر کون ہے جو اسے نقصان پہنچا سکے اس آیت کو پڑھنے سے اللہ غیب سے رزق اطا فرماتا ہے خیر و برکت اطا فرماتا ہے جہاں سے رزق کا کوئی وسیلہ نظر نہ آ رہا ہو تو انسان مایوسی اور احساس کمتری کی اتھا گہرائیوں میں گرا ہوا ہو تو ایسے شخص سے پرشانی دور ہو جاتی ہے اول اور آخر دروشیف تاک یعنی سات چھ یا تین مرتبہ اور گیارہ مرتبہ یہ قرآنی دعا پڑھ کر آسمان کی طرف موں کر کے پھونک ماریں اور دل ہی دل میں دعا مانگیں اور پوری زندگی اس عمل کا معمول بنا لیں یہ عمل آپ کئی دن جاری رکھیں اس عمل کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام حاجات پوری فرمائے گا انشاءاللہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی